کامیڈی کی دنیا میں ننہ علی جاز رنگیلا اور منبر ضریف کو ہی اہمیت دی جاتی ہے اور انہی کو زیادہ یاد کیا جاتا ہے بے شک ان کا کام بھی لا زوال تھا لیکن کچھ ایسے بھی کامیڈین گزرے ہیں جو اپنے دور میں تو سب سے بڑے کامیڈین تھے مگر آج وہ کسی کو یاد نہیں اور حتیٰ کہ ان کے مرنے کے بعد ہی انہیں بھلا دیا گیا اور ان میں سے ایک نام نیرالا کا بھی ہے جو وحید مراد کی تمام بڑی فلموں کے مرکزی کامیڈین تھے ساٹھ کی دہائی میں وہ کامیڈی کے شینشاہ سمجھے جاتے تھے انہوں نے پاکستان کے تمام بڑے فلمی اوارڈز حاصل کیے مگر آج وہ ایک بھولی بسری یاد بن کر رہ گئے اور ان کی فیملی سے متعلق بھی معلومات نہ ہونے کے برابر ہیں نیرالا قیام پاکستان سے قبل 1937 کو دہلی میں پیدا ہوئے وہ ایک سید گرانے کے سبوت تھے جن کا اصل نام سید مزفر حسین زیدی تھا انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم دہلی سے ہی حاصل کی لیکن تقسیم ہند کے سال ہی پاکستان کی محبت میں ہجرت کی اور اپنی فیملی کے ساتھ کراچی میں مقیم ہو گئے نیرالا نے کراچی میں اپنی تعلیم کو جاری رکھا اور کالیج بھی گئے وہ ایک پیدایشی فنکار تھے بتایا جاتا ہے کہ وہ اپنے گلی محلے اور کالیج میں لوگوں کو ہسایا کرتے تھے اس لیے ان کے گرد لوگوں کا مجمع لگا رہتا تھا ان کے دوستوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہوتا گیا جو کہ بڑے شوق سے ان کے ساتھ وقت گزارتے اور ان کی مزاہیہ باتوں سے خوب محسوس ہوتے تھے نیرالا اپنی اسی منفرد صلاحیتوں کی وجہ سے بہت زلد اپنے علاقے میں مقبول ہو گئے تھے اس مقبولیت کے وجہ سے انہیں مقامی طور پر مختلف تفریحی محفلوں میں بلایا جانے لگا جہاں پر وہ لوگوں کو محضوظ کرتے تھے اور ان شوز کے بدلے انہیں کچھ پیسے بھی مل جاتے تھے نیرالا کو معاش کی بھی فکر مندی تھی لہٰذا یہ ان کے لیے خوشبختی ثابت ہوئی کیونکہ ایک طرف ان کا کامیڈی کا شوق پورا ہوا اور دوسری طرف ان کے معاش کی پریشانی بھی کسی طرح حل ہوئی بتا جاتا ہے کہ نیرالا کافی دنوں تک اسی طرح شوز میں لوگوں کو محضوظ کرتے رہے انہوں نے اسی دوران اپنا نام سید مزفر حسین زیادی سے بدل کر نیرالا رکھ دیا تھا ایک دفعہ معمول کے مطابق وہ پروگرام میں لوگوں کو محضوظ کر رہے تھے کہ ان کے ملاقات معروف فلمساز اے اچ صدیقی سے ہوئی جو نیرالا کی پرفارمنس سے بہت متاثر ہوئے اور انہیں اپنی فلم میں کام کرنے کی آفر کی نیرالا تو پہلے سے ہی ایسے موقع کی تلاش میں تھے لہٰذا انہوں نے بغیر سوچے سمجھے اس آفر کو قبول کر لیا نیرالا ایچ صدیقی کی فلم اور بھی غم ہے کا حصہ بن گئے جو کہ 1960 میں ریلیس ہوئی تھی اس فلم میں کامیڈین لہری بھی تھے جو اردو فلموں کے سب سے بڑے کامیڈین سمجھے جاتے ہیں فلم کے مرکزی ہیرو اسد جعفری تھی جبکہ ہیروین جمیلہ رزاق تھی اچس صدیقی کی فلم اور بھی غم ہے زیادہ کامیابی تو حاصل نہیں کر سکی تھی لیکن نیرالا کے لیے فلم دنیا کے دروازے ضرور کھل گئے تھے جنہوں نے پھر ایک کے بعد ایک فلم میں اپنے جلوے دکھائے 1960 کے سال ہی نیرالا کی ایک اور فلم سہیلی بھی ریلیس ہوئی تھی جو کہ درپن کی ناقابل فراموش فلموں میں شمار کی جاتی ہے اس فلم میں درپن کی ہیروین نیر سلطانہ تھی جو ان کی شریک حیات بھی بنی اس فلم میں بھی نیرالا لہری کے ساتھ معاون کامیڈین کے طور پر نظر آئے فلم سہیلی کی کہانی بڑی ہی دلچسپ ہوتی ہے فلم میں دو بڑی ہیروین شمی مارا اور نیر سلطانہ شامل ہوتی ہیں جو کہ بہت ہی اچھی سہیلیاں ہوتی ہیں وہ زندگی میں ہر ایک چیز شیئر کرتی ہیں اور یہاں تک کہ ایک ہی شخص سے شادی کر لیتی ہیں جو کہ درپن ہوتے ہیں نیرالا نے اپنی جاندار ادکاری سے فلم سازوں کو بہت متاثر کیا اس لیے انہیں بہت سارے فلموں میں سائنگ کر لیا گیا تھا وہ اس لیے بھی خوش قسمت ہے کہ انہیں نام کمانے کے لیے زیادہ جدوجہود نہیں کرنا پڑی تھی بلکہ ایک آتھ سال میں ہی مرکزی کرداروں میں نظر آئے اور چار سالوں بعد ان کا نام صفے اول کے کامیڈینز میں شمار کیا جانے لگا انیس سو باسٹھ کے سال نیرالا کی بطور مرکزی کامیڈین پہلی فلم بنجارن میں لیس ہوئی تھی اور یہ ان کی مرکزی کرداروں میں پہلی میگا ایٹ فلم بھی تھی فلم بنجارن کی ہیرو کمال تھی جبکہ نیرالا مصبت انداز میں ایک انتہائی مؤثر انداز میں نظر آئے جن کے ہیروان کے ساتھ دو گیت بھی فلمائے گئے تھے اور یہ ان پر فلمائے گئے پہلے گیت تھے اس فلم کی ایک دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ اسی فلم سے لولی وڈ کے معروف ترین گلوکار مسعود رانہ کو بھی شہرت ملی تھی جنہوں نے اگلی کئی دہائیوں تک فلم دسری پر بلا شرکت غیرے راج کیا نیرالا کو یہ بھی اعزاز حاصل ہے کہ مسعود رانہ کا سب سے پہلا فلم گیت انہی پر فلمائے گیا اس فلم میں نیرالا پر مسعود رانہ کے دو گیت اقصبند ہوئے تھے اور دونوں میں ان کے ساتھ نیلو تھی جو ساٹھ کی دہائی میں سب سے بڑی ادھکارہ تھی نیرالا پر فلمائے گئے ان گیتوں میں لچکے کمریا موری اور پٹ گھنگٹ کے کھولے کھولے شامل ہیں نیرالا کو ان فلموں سے پہچان ضرور مل گئی تھی لیکن ان کو اصل شہرت وحید مراد کی فلموں سے ملی وہ وحید مراد کی کمبیش تمام فلموں کے مرکزی کامیڈین ہوا کرتے تھے اور اس زمان میں وحید مراد کی پہلی فلم ہیرا اور پتھر سرے فیرست ہے ہیرا اور پتھر وحید مراد کی میگا ہٹ فلموں میں شمار کی جاتی ہے یہ ان کی پہلی گولڈن جبلی فلم تھی اس سے پہلے وہ فلم اولاد سے ہٹ ہو چکے تھے لیکن فلم ہیرا اور پتھر ان کے لیے مزید کامیابیاں لے کر آئی تھی اس فلم میں ان کی جوڑی زیبا کے ساتھ تھی جو اس وقت کی سب سے بڑی ادھکراؤں میں شمار کی جاتی تھی فلم میں نرالا مرکزی کامیڈین تھے جنہوں نے ہر سین میں لوگوں کو ہنسایا اور اپنی جاندار ادھکاری سے سترنگی فلم میں مزید رنگ پر دیئے تھے اس شہکار فلم کے پروڈیوسر بے خود وحید مرادی تھے یہ فلم رومینس، موسیقی، مزا اور جاندار ادھکاری کا ایک شہکار تھا اس فلم نے کراچی سرکن میں گولڈن جبلی منائی تھی نرالا ایک ایسے فنکار تھے جو زیادہ فلموں میں کام نہیں کرتے تھے اور ان کا خاص تیان اردو فلموں ہی کی طرف رہا اور خاص طور پر وہ وحید مراد کی فلموں کا حصہ بنے 1965 کے سال بھی وہ وحید مراد کے ساتھ ایک سلور جبلی فلم عید مبارک میں نظر آئے اس فلم کی خاص بات یہ ہے کہ معروف کامیڈین لہری نے فلم میں ویلن کا کردار نبایا تھا جبکہ نرالا مرکزی کامیڈین تھے فلم میں وحید مراد کی جوڑی زیبا کے ساتھ تھی جبکہ حبیب کی جوڑی رخصانہ کے ساتھ تھی یہ فلم بھی کراسی میں بنائی گئی تھی اور اس نے سلور جبلی بنائی تھی 1966 کے سال نرالا کے کریئر کی سب سے بڑی فلم ارمان ریلیس ہوئی جس سے پاکستان کی فلمی تاریخ میں ایک ناقابل فرموش فلم شمار کیا جاتا ہے یہ فلم وحید مراد کی لا زوال پرفارمنس سے یاد کی جاتی ہے اس فلم کا ہر شبہ باکمال تھا چاہے وہ موسیقی ہو، ادھکاری ہو، مزا ہو، رومینس ہو یہاں تک کہ کوسٹیوم، ڈیزائنر اور لائٹ مین نے بھی کمال کر دکھایا تھا ہر ایک نے اپنا اپنا حصہ ڈالا اور تب جا کر ایک ماسٹر پیس تیار ہوا اس فلم نے وحید مراد کو ایسا عزاز بخشا کہ آج تک ان کا نام زندہ ہے وہ فلمی پریس کے شہزادے بن گئے جبکہ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں انہی میں اپنا آئیڈیل دیکھتے نرالا کو اس فلم سے بہت زیادہ پذرائی حاصل ہوئی انہیں امام الناس میں پیسانہ گیا وہ ساٹھ کی دھائی میں سفے اول کے کمیڈین بن کر سامنے آئے اس سے پہلے لہری اردو فلموں میں بلا شرکت غیرے راج کر رہے تھے لیکن اب نرالا نے بھی اس محاذ پر اپنا آپ بنوایا فلم ارمان میں نرالا کا کردار بہت ہی جاندار تھا اس فلم میں ان کے ادھاکاری کی جتنی بھی تعریف کی جائے وہ کم ہے نرالا کے وحید مراد کے ساتھ تقرار کے سین فلم کی ہائلائٹ اور عالی کرکردگی کا نمونہ تھے اس فلم میں نرالا کی جوڑی تمنہ کے ساتھ تھی جو کہ فلم کی محامن ادھاکارہ تھی فلم ارمان نے باکس آفیس پر کامیابی کے ریکارڈ توڑ دیئے تھے یہ پاکستان کی پہلی اردو پلاتینم جبلی فلم تھی جو کہ مسلسل ڈیر سال تک سنما کروں میں چلتی رہی اور آج بھی دیکھنے والوں کو لولی وڈ کے سنہری دور میں لے جاتی ہے جہاں فلم ارمان نے وحید مراد کو شورت کی بلندیاں تک پہنچا دیا تھا وہی نرالا بطور کمیڈین بے حد مقبول ہو گئے تھے اور آنے والے سالوں میں وہ دیگر فلم سازوں کی فلموں میں بھی مرکزی کرداروں میں نظر آنے لگے اور ان پر گیت بھی اکس بند ہوئے ایسی ہی ایک فلم میری آنکھیں میرے بچے تھے جو کہ 1967 میں ریلیس ہوئی اس فلم میں نرالا بطور سیکنڈ ہیرو ادھکار کمال کے یار ہوتے ہیں اور ان پر مسعود رانہ کا گایا ہوا صدہ بہار گیت میرا یار ہے ایسا یاروں میں جیسے ہی وہ چاند ستاروں میں فلم آیا گیا تھا جس امام نے بہت پسند کیا تھا اور اسی سے ملتا جلتا گیت کچھ عرصہ پہلے ریلیس ہونے والی بھارتی فلم سنجو میں بھی شامل کیا گیا ہے جس میں یاری کے جذبات کو دکھایا گیا ہے مطلب یہ ہے کہ وہ اتنے عظیم فنکار تھے کہ ان کا کام آج بھی دیکھا جاتا ہے اور کاپی کیا جاتا ہے ساٹھ کی دہائی کے اختتام تک منور زریف اور رنگیلا کی جوڑی ہٹ ہو گئی تھی لہٰذا نرالا بیک فوٹ پر چلے گئے انہیں منور زریف اور رنگیلا جتنی مقبولیت تو نہیں مل سکی لیکن ان کے بہترین کام سے کوئی انکاری نہیں نرالا نے منور زریف اور رنگیلا کے ساتھ بھی کام کیا اس زمن میں 1973 میں ریلیز ہونے والی فلم بے ایمان قابل ذکر ہے جس میں نرالا رنگیلا اور قوی خان پر ایک دلچسپ کورس کیت اللہ کے نام پہ جھولی بھردے فلم آ گیا نرالا نے تین دھائیوں تک فلم دنیا میں کام کیا ان کی آخری فلم 1988 میں ریلیز ہوئی تھی وہ کمہ بیش 88 فلموں میں نظر آئے بتا جاتا ہے کہ نرالا پان بہت کھاتے تھے اور اس وجہ سے وہ بیماری کا بھی شکار ہو گئے تھے یہ بیماری ان کے لیے محلق ثابت ہوئی اور وہ محض 48 سال کی عمر میں دیار فانی سے رخصت ہو گئے نرالا کی موت بھی گمنامی میں ہوئی اور آج تک ان کے بارے میں مزید کوئی معلومات سامنے نہیں آسکیں افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اتنے بڑے فنکار کی ذاتی زنگی ان کی فیملی اور ان کی قبر سے متعلق معلومات نہ ہونے کے برابر ہیں ضرورت اس عمر کی ہے کہ گزر جانے والے فنکاروں کی فیملیز کو سامنے آنا چاہیے تاکہ ان فنکاروں کے زنگیوں سے متعلق ان کے مددہ جان سکیں اور انہیں یاد کر سکیں اللہ تعالیٰ نرالا کو جنت میں اعلیٰ مقام اتا کرے فلمی دنیا کے لیے ان کے کام کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا نظرین امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہو گئی مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ بہت آسانی دیکھ سکیں اور اس ویڈیو سے مطالق بھی اپنی رائے سے ضرور اگاہ کیجئے گا اور کس ستارے کی بائیوگرافی کے بارے میں آپ جاننا چاہتے ہیں ان کے حال اور ماضی کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں اس حوالے سے بھی کمنٹ میں ضرور اگاہ کریں موسیقی